مارے کارکننی چینے ویڈیو کے ساتھ ثبوت کے ساتھ اور میرے پارٹی کے سیکٹری جنرلی ایف آئی آر درست کرنے کا بقاعدہ الیکشن کمیشن کو کہا ہے کہ آپ آرو اڈیارو کے خلاف ایف آئی آر کار دیں یہ سب چیز یہ آٹھ فروری سے آج دس مہنے پورے ہو گئے الیکشن کمیشن نہ ہاں کرے نہ نہ کرے بلکہ اُلٹا میرے خلاف ایف آئی آر کار دی جس کا میں نے پرخچے اڑا دیئے الیکشن کمیشن کو کہتا ہوں کہ آپ اپنی ایف آئی آر کا ٹکڑے تو ڈون لو ایک کام کے یعنی میں غصے میں یہ بات اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ ایک جھوٹا ہے ایف آئی آر جو میرے خلاف کی ہے اوپر سے پولیس والے پاؤں پڑ رہے تھے کہ خدا کا وستہ ہمیں چھوڑتا ہمیں دبا ہوتا ہمارے اوپر تو کس الیکشن کمیشن کی آپ بات کر رہے ہیں اس الیکشن کمیشن کی جو ایک کمپلین آٹھ فروری کا الیکشن کا نو فروری سے وہ ایک کمپلین بھی آج تک فیصلہ نہیں کر سکتے اور جو مجھے نوٹس دیا ہے اس کا بھی آج تک تیری ریپورٹ نہیں آیا ہے میں نے کہا الیکشن کمیشن کے بینچ کا میں نے کہا جناب میرے بولا آپ کے کیس ہو کہ آپ فیصلہ دے دیں گے یعنی مجھے انہیں انڈر پریشر رکھا وایا آج تک کہ میں نہ بولوں زیادہ ورنہ آپ کے خلاف جو کمپلین ہے اس کو ابھی ہم نے فیصلہ دیا مجھے بولا آپ تاریخ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے ہم فیصلہ بھی جوا دیں گے آج اس کو بھی نو مہینے ہو گئے وہ فیصلہ نہیں ہے تو کسی گلے کریں گے کسی شیکوئے کریں گے آپ ایک چیلنج کریں گے وہ دوسرا کربنل بنا دے گا آپ دوسرا کریں گے وہ چوتک کر دے گا پھر کہتا ہوں کہ ہم خود مختار آدار ہے الیکشن کمیشنس آٹونومس باڈی ہے ہم کچھ نہ کہو ہم جو ہے نا وہ تو پھر آپ نے دوخل صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت کیا آپ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف کے تین رہنما جو یہاں پر الیکشن ہارے ہیں اور ان کے بقول فارم فورٹی فائی پر وہ جیتے ہیں ان کے شکوے الیکشن کمیشن سے پھر درست ہیں آپ یہ سمجھتے ہیں کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ بھی یہ ہوا کم اوبیش دیکھیں میں تو پہلے دن سے حسداللہ خان صاحب یہ کہہ رہا ہوں کہ الیکشن کمیشن ہی پک انچوز کی ہے مولانا فضل آمان صاحب کو ڈی خان سے ہروا ہے اور علی وزیر محسن داروں کو ہروا ہے پی ٹی آئی اور مولانا صاحب کو سیٹے دیئے اس طرح ساد رفیق صاحب کو جاوید میا جاوید کو مجھے کراچی سے تو وہ پک انچوز کی ہے الیکشن کمیشن میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہے وہ سب کو خوش کی ہے کسی کو ادھر کسی کو ادھر پشاور سے جا کے مولانا صاحب کے سیٹ کو جتواتے ہیں اور خود مولانا صاحب کو اپنے قرصے ہروا ہے اور پھر مولانا صاحب کو بلوچستان سے اس کو جتواتے ہیں مگر یہ جو خواجہ ساد رفیق کا دعوی آپ کر رہے ہیں یہ تو خواجہ ساد رفیق نے خود نہیں کہا کہ مجھے ہروا ہے ساد رفیق تو کہتے ہیں تو پہلے دن مبارک بات پیش کی تھی کہ میں ہار گیا ہوں اور میرے مخالف زیادہ ووٹ لے کر جیت گئے ہیں میں ان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں دیکھیں دیکھیں میں آپ کے مہنے کا مثال ہی دی ہے نو لکھے کیا رانا سانولہ بھی ہار گئے کیا میا جعوی لطیم بھی ہار گئے کیا مولانا فضل آمان صاحب بھی ہار گئے کیا محمود خان آچکزی صاحب بھی ہار گئے رانا سانولہ نے بھی شکست تسلیم نہیں تھے کیا نہیں نہیں دیکھو شکست تسلیم تو میں نہیں کرنا وہ آپ کے سامنے بیٹا ہوں جو میرے پاس ثبوت ہے وہ تسلیم کرے تو میرے کے الکے کو پورت دنیا نے اس کو چلایا پورت دنیا نے میرے الیکشن کا کمیوں کے جو ریزرٹ تھا ان کے جو حالات تھے پورت دنیا نے ایوان کے الیکشن کمیشن پاکستان کے ویبسٹر میں موجود ہے این اے ٹو فور ٹو کا جس طرح انہیں الیکشن کر آیا تو میں کسی اور کی کیا بات کرو میرے ساتھ خود ہوئے اور آج تک انہا آ کر رہے ننہا کر رہے اور میرے پر تلوار لڑکا ہے نوٹس کے اوہ بھائی نوٹس کا تم نے کیا کرنا ہے چکیس نوٹس اور دے دو پھر کیا ہوگا میں وکیلوں مو دے دوں گا صحیح ہے چلیے ایک اور میں اس پر ٹائی کے ساتھ اکیریٹی کا ازہار ٹھیک ہے صحیح ہے اور ان کے ساتھ چودری صاحب میں اس کا دعا ہوں مستویٰ کمال پہلے بھی چھوڑی چاہیے چودری صاحب موجود ہے میں مجھے بھی یاد آئے پیسل چودری صاحب کو یاد ہے میں نے جو اوڑ تھے میں نے کہے یہ کس کے مو پہ مار اگر یہ جالی ہے تو میرے خلاف میں فائر کڑی ہے اصلی ہے تو کس کے مو پہ مار آپ موجود ہے مجھا بھی یاد آگئے کورٹ میں یہ ہے منتوخیل صاحب کہ ایک فیصلہ جو سپریم کورٹ سے آ چکا ہو جب تک اس کا ریویو نہیں لگ کے اس کا فیصلہ آ جائے گا کیا اس پر عمل درامت نہیں ہوتا سپریم کورٹ کا فیصلے پر عمل درامت تو ہونا ہی ہوتا ہے شاید آپ کی بطور وکیل کیا رہا ہے اس پر دیکھیں مجھے بڑا اختلاف ہے اس فیصلے سے اور یہ دونوں میرے بھائی وکیل ہے میرے ساتھ اگری کریں گے یہ پین ہے اگر یہ پین انٹروڈوس کر لی اس امبلی تو سپریم کورٹ کے پاس صرف اتنی اختیار ہے کہ یہ پین ہے پینسل نہیں ہے یا پینسل نہیں ہے پین ہے اس کے علاوہ کوئی اختیار نہیں ہے نہ وہ امنٹ کر سکتا ہے ماضی کے طرح جو جنرل مشرف سر اگر مندخل صاحب لیکن سر اگر سر میرے ایک سوال ہے اگر یہ پین ہے اور سپریم کورٹ یہ کہے کہ یہ ایک پین ہے اور پھر اس کے بعد پارلیمنٹ ایک قانون منائے اور کہے کہ نہیں یہ پینسل اور اس کا اطلاق میں دوزار اکیسے کر رہا ہوں کہ جب یہ تب سے یہ پینسل ہی ہے تو سر یہ ریٹرسپیکٹیو اس کا افیکٹ ہو سکتا یا نہیں ہو سکتا دیکھیں دیکھیں بڑا اچھا سوال کی ہے آپ نے آپ مجھے بتا دو کہ ایک بینچ کا سربرا میں نام نہیں لوں گا آپ سمجھ رہے ہیں جو وہ اپنی چیف جسٹس کو نہیں مانتے ہیں میں اس کی کمیٹی کو نہیں مانتا ہوں نہیں بیٹھوں گا کیونکہ اس نے فلان جج کو کیوں نکالا میں صدر پاکستان جو سپرنگ کمانڈر ہے اس کی آڈینس کو نہیں مانتا ہوں جو کہ وزیراعظم کے ایڈوائز پہ ہوتا ہے میرے جو نیچے دو ججز ہے جن نے مجھ سے اختلاف آپ قاضی فائصہ صاحب کا حوالہ دے رہے ہیں سر جو عمرتہ بندیال صاحب کے پینچ سے اٹھ کے چلے گئے تھے ارے بھائی سن لے آپ قاضی فائصہ صاحب کا حوالہ دے رہے ہیں ارے جس کبھی آپ نام لیتے رہو میں آپ کو حوالہ دے رہو میں آپ کی بات سمجھنے کے لئے پوچھ رہا ہوں جو بالکل بالکل اسی کی بات کرو پھر انہی بینچ نے نیچے دو ججز کے بارے میں کہا کہ انہی نے پیٹیائی کی اسی ایمینے کو دمکی دیئے اور انہی نے آئین سے تجاوز کی ہے تو کیا اس بینچ نے آئین سے تجاوز نہیں کی ہے ان دو ججز صاحبہ نے تو یہ کہا کہ اگر آئین میں لکھا ہوا ہے کہ تین دن کا ٹائم ہے آزاد امیدواروں کو کوئی پارٹی میں شمولیت کا آپ پندر دن دے رہے وہ بھی ورکنگ ڈیز آفتہ ایتوار ملا کے تو انہیس دیز بن رہتا ہے کہ آپ نے آئین سے تجاوز نہیں کیا پھر جب اس چیز کو کلیر کرنے کے لئے اسمبلی واپس بیٹی سر جوڑ کے دوبارہ قانون سازی اس میں کیے اس میں جو امینڈمنٹ تھی واضح کر دیے کہ بابا یہ پین ہے پینسل نہیں ہے تو اس کے بعد اس فیصلے پر عمل کیسے ہوگا مجھے ایک بار بتا دیں نمبر ایک بات دوسری بات ہے اب تو آئینی بینچ ہلک بن گیا اب تو ان جیڈجز نے بھی فیصلہ نہیں کرنا ہے اب تو ریویو بن گیا ریویو سننے تو ان کے پاس اختیار نہیں ہے میرے حساب سے کیونکہ یہ ٹولٹل معاملہ آئینی بینچ میں آگا تو آئینی بینچ جو فیصلہ آگا وہی ارپی آخر ہوگا یعنی قانون موجود ہے اور آپ کو انٹرنیٹ بند کرنا پڑا فیک نیوز روکنے کے لیے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ قانون کام نہیں کر رہا دیکھیں میں آپ کو ایک منہ مجھے دے دیں میں پچھلے جو لاسٹ کارڈ فائنل کال کے بعد وہ کہتا ہے نا یہ فلمیں جو آتی ہیں کہ پیش خدمت ہے فائنل کال کے بعد لاسٹ کارڈ یہ لاسٹ کارڈ کے بعد میں سوچ ردید دیر جو آپ کا سوال کر رہا تھا کہ اب اس کے بعد کیا ہوگا یہ کوئی سراشوشار ڈالیں گے لیکن میں بتاؤں جو گوھر خان ملیتے ہیں عمران خان صاحب سے انہیں نے کہا کہ خراج تحسین پیش کرتے ہیں ہم لوگوں کو جو اتنے بڑی جلوس لے کیا ہے مگر بشرف بی بی نے تو کہا کہ یہ بے شرم ہے تو میرے خیال میں یہ عمران خان صاحب کے پاس جو یہ دوسرے لوگ ملے تو میرے خیال میں وہ خراج تحسین والا کال تو آپس لیا ہو گیا عمران خان صاحب نے اور بشرف بی بی کی بات کیوں پر اس نے سٹیک کیا ہو گئے ٹھیک ہے دوسری بات جو آپ بات کر رہے ہو کہ یقنا یہ حکومت کی نائری ہے جہاں میں اگر آپ کو بتا دوں کہ صابر ایکٹر دو آزار سولہ میں یونیورسٹی بی بی پڑھاتا رہا مجھے ایک ایک شکیاد ہے لیکن آپ بتاؤ اگر میں کراچی کے مثال دوں یا ایک سو دست آنے اور ایک سائبر کیم کا سینڈر رہے تو آپ مجھے بتا دوں یہ چار کروڑ کے آبادی کا شیر ایک جو سینڈر ہے اس پہ کیسے ہوگا میں نے ایز ایم این اے کمپلین داخل کیے جو آج تک جواب نہیں آیا ہے تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں ان کے اس وقت تک بیکار ہے جب تک جو نہ یہ بقاعدہ سینڈر نہیں بڑھائیں گے بقاعدہ افسران تحنات نہیں کریں گے بقاعدہ مزید اس کو جو نہ عملہ تحنات نہیں کریں گے ایک ہیروین کا یا فلم سٹار کا کیس تو آپ ہائلائٹ کر دیں گے مگر عام پبلی کا میں جب ایم اے کھڑا ہوگیا تو میرے ساتھ آج دس ایم اے وہ کھڑے ہوگئے جن کی بھی یہی کمپلین تھی تو یہ ان کا ناکام آئی سی وجہ سے انٹرنیٹ بن کرتا ہے کیونکہ ان کے جو سائبر اکرام ہیں وہ تو بلکل بیکار گیم رائے سر رائے سر بہت شکریہ خادش قادر مند